پانچ نومبر کو امریکہ اپنے نئے راشپتی کا چناف کرے گا اور راشپتی پت کے لیے اپر راشپتی کملا ہیرس اور رپابلکن امیدوار دونالڈ ٹرامپ کے بیچ سیدھا مقابلہ ہے اور جیسے جیسے چناف کی تاریخ نزدیک آ رہی ہے پرچار کا طریقہ بھی بدل رہا ہے ٹرامپ اور کملا ہیرس ایک دوسرے پرتی کے وار تو کری رہے ہیں امریکہ کی اپر راشپتی اور دیموکرات امیدوار کملا ہیرس ہوت کو ایک میڈل کلاس سے آنے والی کیانڈیڈیٹ بتا رہے ہیں تو وہی دونالڈ ٹرامپ لوگوں کو سپنے پورے کرنے اور امریکہ کو اور زیادہ طاقتور بنانے کا وعدہ کر رہے ہیں امریکہ میں پانچ نومبر کو راشپتی پت کے لیے چناف ہونے والا ہے اور اس کے بعد تو یہ تہہ ہو جائے گا کہ امریکہ کا اگلا راشپتی کون ہوگا چناف کو لے کر زور شور سے تیاریاں کیسے چل رہی ہیں تصویریں آپ کے سامنے اسی کڑی میں روپبلکن امیدوار دونالڈ ٹرامپ نے اب پینسلوینیا میں کچھ الگ طریقے سے چناف پرچار کیا ہے دونالڈ ٹرامپ مکڈونالڈز سٹور پر پہنچے جیسے ہی ان کے پہنچنے کی خبر پھیلی مکڈونالڈز سٹور کے باہر ہی سمردکوں کی کیسے بھیڑ جھڑ گئی وہی تصویر آپ کے سامنے انہیں دیکھنے کے لئے بڑی سنخیہ میں لوگ ہی مکڈی سٹور کے باہر کھڑے ہو کرے ہیں اب یہ اندر کی تصویر بھی سامنے آ چکے ہیں جہاں دونالڈ ٹرامپ نے اپنی سفیڈ شرٹ اور لال تھائی کے اوپر ایک کالے اور پیلے رنگ کا اپرن پہنا انہوں نے مکڈی سٹور میں کام کرنے والے شخص سے باتشیت کی یہ اسی وقت کی تصویر آپ کے سامنے حالاکہ اس باتشیت میں آپ کو بتا دوں یہاں پر جنالڈ ٹرامپ مکڈی میں فرائز بنانے کا طریقہ سیکھ رہے ہیں اس کے بعد وہ پاکٹ لے کر ٹیک اوئے ونڈو کی طرف کر اور یہ دیکھیں تصویر کسٹمر کو انہوں نے یہ پاکٹ دیا مہلا کا یہ اتصا دیکھئے جیسے ہی کار رکھی مکڈی کی دیلیوری کاؤنٹر پر جنالڈ ٹرامپ کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی اسے بھی یقین نہیں ہو رہا تھا کہ ٹرامپ ان کے سامنے کڑے ہیں ٹرامپ بھی لوگ اسے اسی طرح مل رہے ہیں باتشیت کر رہے ہیں سوالوں کا جواب دے رہے ہیں اب یہ ایک اور تصویر جس کا میں ذکر کر رہی تھی یہ ایک بھارتی شخص ہے مہلا کے ساتھ یہ بیٹھے تھے کار روکھی حیران رہ گئے ٹرامپ نے ترند کھانے کا پاکٹ اٹھایا انہیں دینے لگے پور بھراشپتی کو دیکھتے ہی شخص نے نمستے کیا ان کی تعریف کی ریپابلکن ڈنالڈ ٹرامپ نے ہاتھ ملاتے ہوئے ایک رہا کو پاکٹ دیا اور اس پر دھنیوار آپ کو بتا دے امریکہ کی بھراشپتی اور ڈیموکرات امیدوار کملہ حیرز بھی زور شور سے چناف پرچار میں جھٹی ہیں وہ لوگوں سے ڈنالڈ ٹرامپ کو دوبارہ راشپتی نہ چننے کی اپیل کر رہے ہیں کملہ حیرز کا گناہ ہے کہ دونالڈ ٹرامپ امریکہ کا راشپتی بننے کے لیے صحیح آدمی ہی نہیں ہے چناف پرچار کیا اپنے تصویر دیکھی دونوں کی اپنے طرف سے دعوے دیکھے لیکن اب جلد آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آخر امریکہ میں راشپتی چناف ہوتا کیسے ہے اس کی پوری پرکریہ آپ کے سامنے کیونکہ امریکہ کے راشپتی پت کے لیے چناف ہر چار سال میں نیویمبر میں ہوتا ہے اور چناف سے ایک سال پہلے یہ اس کی پرکریہ کی شروعات ہو جاتی ہے امریکہ میں دو مکھے راجنے تک دل ڈیموکراتز اور رپبلکن ہیں جن کی امیدوار ہی چنافی ابھیان کی شروعات کرتے ہیں امریکی چناف کے کل چار چرن ہیں ایک ایک کر ان چرنوں کے بارے میں اب ڈیٹیل آپ کے سامنے جہاں پہلے چرن میں پرائیمری اور کارکس راؤنڈ ہوتے ہیں یہ دو ایسے چرن ہیں جسے لوگ راجیوں راجنے تک دلوں کو راشپتی پت کے امیدوار چننے میں مدد کرتے ہیں اور ان دونوں کا اپنا اپنا مہتو ہے پرائیمری میں راشپتی چناف سے پہلے 6 سے 9 مہینے کے اندر لوگ اپنے امیدوار کو چنتے ہیں پرائیمری مطداتا گپت ووٹنگ کر کے اپنے پسنددہ امیدوار کا چننے کرتے ہیں وہیں کارکس میں پارٹی سطح سے چرچہ کے بعد ووٹنگ کرتے ہیں اور سروششش امیدوار کا چائن کرتے ہیں اب دوسرے چرن میں ڈیموکرات اور ریپابلکن پارٹی راشپتی پت کا انتن امیدوار چننے کے لیے ناشنل کنونشن آئیوں جت کرتے ہیں پرائیمری اور کاؤکس کے دوران چننے گئے پرتی ندھی اپنے پسنددہ امیدواروں کا سمرتن کرتے ہیں سمیلن کے انت میں پارٹی راشپتی پت کے امیدوار کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے بعد راشپتی پت کے امیدوار لوگوں کا سمرتن جیتنے کے لیے پورے دیش میں پرچار کرتے ہیں تیسرے چرن میں راشپتی پت کے لیے عام چنناؤ ہوتا ہے عام چنناؤوں میں امریکہ کے ہر راجے کے لوگ راشپتی اور اوپر راشپتی کے لیے ووٹ کرتے ہیں لوگ اپنے ووٹ کے ذریعے الیکٹر چنتے ہیں ہر راجے کی جن سنکھیا کے آدھار پر اس کے الیکٹر تیہ ہوتے ہیں کھل میں لاکر 538 الیکٹر چننے جاتے ہیں اور عام چنناؤ کے بعد الیکٹر اپنے ووٹ سے راشپتی چنتا ہے چوتھے چرن میں الیکٹورل کالج کی پرکریہ کو انجام دیا جاتا ہے امریکہ میں راشپتی اور اوپر راشپتی کا چنناؤ سیدھے جنتا نہیں کرتی ہے راشپتی امیدواروں کو الیکٹورل کالج میں نام کی پرکریہ سے چننہ جاتا ہے جائیں الیکٹورل کالج پرکریہ میں 538 الیکٹر راشپتی چنتے ہیں اور جس امیدوار کو 270 ووٹ ملتے ہیں وہ جیت جاتا ہے امریکہ کا راشپتی وہی بنتا ہے اب امریکہ کی اپر راشپتی کاملا ہارس اور پورو راشپتی ڈونال ٹرام چنناؤ جیتنے کے لیے جس طریقے سے پرزور کوشش کر رہے ہیں اس کی آج کی ایک تصویر آپ دیکھ چکے ہیں اب راشپتی کا چنناؤ الیکٹورل کالج پرانالی کے مادھیم سے ہوتا ہے جس کے بارے میں آپ کو بتایا الگ الگ راجیوں کے ایک نشت سنکھیا میں ووٹ ہوتے ہیں اس میں اور امریکہ کی اہم راجیوں میں کس راجے کو ڈیموکراتک اور کس راجے کو ریپبلکن جھکاب والا مانا جاتا ہے اسی آدھار پر ایک انفرمیشن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں آسان ہوگا سمجھنا کہ امریکہ کا کون سا راجے کس کے ساتھ ہے اب یہ دو تصویر آپ کے سامنے اور انفرمیشن جہاں ڈیموکراتک جھکاب والے راجے ہیں کالیفورنیا واشنگٹن نیو یورک اورگان اور ساتھی الینیوس کے ساتھ ساتھ میسیچ ریٹس ریپبلکن جھکاب والے راجے ٹیکسس آلباما فلوریڈا اوکلاہوما اوہائو اور کینٹکی یہ انفرمیشن آپ کے سامنے اس لیے رکھی ہے تاکہ یہ سمجھ آ سکے کہ آخر جس طریقے سے اس پورے الیکشن پروسس کو فالو کیا جاتا ہے اس میں اس لحاظ سے ستھتی کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کیونکہ یہ وہ راجے ہیں جو کی سٹیٹس وائز سمجھ کے ساف ہو جاتا ہے کہ کیسے اس لحاظ سے جھکاو نظر آتا ہے کس کانڈیڈیٹ کی طرف ایک اور انفرمیشن آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں یہ انفرمیشن اس لحاظ سے ضروری ہے جہاں امریکی راشپتی چناؤوں میں کچھ پرمک راجیوں کو بیٹل گراؤن سٹیٹس یا سوینگ سٹیٹس کہا جاتا ہے کیونکہ یہ راجے چناؤ کے پرنام میں ننائک بھومکہ نبھاتے ہیں پچاس راجیوں سے ہر راجے راشپتی کے لیے اپنا ووٹ دیتا ہے لیکن سات راجیے جن کو سوینگ سٹیٹ کہا جاتا ہے وہ امریکی چناؤ میں کافی اہم بھومکہ نبھاتے ہیں اب سوینگ سٹیٹس پر ہر کسی کی نظر ہوتے ہیں ان راجیوں میں چناؤ کا نتیجہ کسی بھی دشا میں جا سکتا ہے اور یہ راجیے راشپتی چناؤوں میں گیم چینجر مانے جاتے ہیں بھامیرکہ میں یہ سوینگ سٹیٹس کون سے ہیں یہ بقاعدہ ایک لس کے طور پر انفرمیشن وال پر اس لحاظ سے یہ انفرمیشن جہاں یہ ننائک بھومکہ نبھاتا آیا ہے وہیں ویسکونسن جو کی پارم پر ایک روپ سے سوینگ سٹیٹ مانا جاتا ہے اس کے علاوہ مشیگن حالکہ 2016 میں ریپبلکن اور 2020 میں ڈیموکرات کی جیت ہوئی تھی اور ایرزونا کا ذکر اس لیے کیونکہ 2020 میں ڈیموکرات کی جیت ہوئی تھی جورجیا 2020 میں ڈیموکرات کی کی چناب میں جو پرکریہ کو نبھایا جائے گا اس لحاظ سے انفرمیشن آپ کے سامنے رکھی گئی ہے